السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر شلی دیکھیں علیف لام را یہ روح مقتعات میں سے ہیں علیف لام را اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کتاب احکمت ایسی کتاب ہے یہ احکمت آیاتوہ کہ جس کی آیات کو آیاتن کا پلورل ہے آیات آیاتن کے دو مانے نشانی بھی ہوتا ہے اور آیاتن کا مطلب آیات تو جس کی آیاتیں محکم کی گئی احکمہ ہاں کاف میم سے ہوتا ہے محکم کرنا مضبوط کرنا ثم پھر فصلت فصلہ فصل سے بنتا ہے معنی الگ الگ کرنا ڈیٹیل بتانا ثم مفصلت پھر ان کے تفصیل کی گئی مل لدن لدن معنی ہوتا ہے پاس مل لدن پاسے حکیم بہت جاننے والے باحکمت خبیر اور باخبر ذات کی طرف سے خبیر کہتے ہیں ہر ایک چیز کو جاننے والا اور حکیم حکمت والے کو یعنی جس کا ہر ایک کام ایسا ہو کہ اس کے الگ وہ کام اس طریقے کے علاوہ وہ کام صحیح ہو ہی نہیں پاتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں یہ کتاب ہے جس کے آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر ایک دانا اور خبیر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی یعنی ڈیٹیل بتائی گئی اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہ نظیر و بشیر ان کہ لا نہیں تعبدو یہ اللہ مطلب ہے ان لا ان اور الگ سے لا تو یہ دونوں مکس ہو کے اللہ بنتا ہے پھر کہ لا تعبدو نہیں تم عبادت کرو اللہ مگر اللہ اللہ کی یعنی تم صرف اللہ کے عبادت کرو اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے لا معنی ہوتا ہے لیے تم لوگ تم لوگوں کے لیے من معنی سے ہوں معنی اس اس کی طرف سے من ہوں یعنی اس سے یعنی اس کی طرف سے اس کی جانب سے بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نظیرن درانے والا ہوں و بشیرن اور خوش خبری دینے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو میں تم کو اس کی طرف سے درانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں نظیر درانے والے کو کہتے ہیں انظر انظر انظار مانے ہوتا ہے درانا کسی چیز کو بتانا باخبر کرنا کسی چیز کے بارے میں اور بشیر خوش خبری دینے والے کو بولتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَأَنْ اور یہ استغفروا استغفر استغفروا غین فارہ سے بنتا ہے اس سے مغفرت بھی ہوتا ہے مغفرت لفظ بہت استعمال کرتے ہیں ہم اپنی زبان میں مغفرت فرما دیجئے اللہ دعاو میں بھی بولتے ہیں یعنی ماتی بخشش تو اسی سے بنتا ہے استغفروا ماتی چاہنا بخشش چاہنا اور فا کے نیچے جب زیر آتا ہے تو یہ عمر بن جاتا ہے استغفروا مغفرت چاہو ربکم تمہارے رب سے یعنی اپنے رب سے مغفرت چاہو اس کی طرف رجوع کرو لوٹ جاؤ تابہ الہ مانے ہوتا ہے رجوع کرنا لوٹ آنا پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ ممتعین کا مانے ہوتا ہے ممتع مانے ہوتا ہے فائدہ دینا فائدہ اٹھانا تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو ممتع عین مطع فائدے کا سامان مطع الحیات الدنیا یہ لفظ آتا رہتا ہے مطع فائدے کا سامان تو مطع مانے ہوتا ہے فائدہ اٹھوانا لطف اندوز کرنا یمتع کم وہ تم کو فائدہ دے گا مطع حسنا اچھا اچھا فائدہ الہ اجل الہ مانے ہوتا ہے تل اجل مدت مسما تیکی ہوئی تو الہ اجل مسما ایک مقررہ ایک تیکی ہوئی مدت تک ویؤتی آتا یوتی مانے دینا ویؤتی اور وہ دے گا کل زی زو کا ایک فارم ہے زی زو مانے والا ہوتا ہے اس کے ایک فارم ہوتی ہے زی ایک کنڈیشن میں زی بن جاتا ہے وہ تو مانے وہی سیم رہتے ہیں زی والا فضل تو ہر فضل والے کو وہ دے گا کیا فضل ہو اپنا فضل تو فضل کہتے ہیں ایکسٹر چیز کو ایکسٹر کرنے کو اپنی طرف سے تو جو زیادہ عمل کرے گا ایکسٹر عمل کرے گا تو اس کو ایکسٹر بدلہ ملے گا اور یہ انعام کی میننگ میں بھی آتا ہے یہ فضل تو اس کو اللہ کی طرف سے انعام ہوگا جو زیادہ کرے گا اپنی طرف سے اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ وہ تم کو ایک مدت تک برتوائے گا اچھا برتوانا چیز کو استعمال کرنے کو برپنا کہتے ہیں کہ وہ تم کو چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا لطفندوز کرے گا اور ہر زیادہ کے مستحق کو اپنی طرف سے زیادہ آتا کرے گا وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ وَإِنْ اور اگر تَوَلَّوْ تَوَلَّا معنی ہوتا ہے پھرنا روگردانی کرنا موہ پھیر لینا وَإِنْ تَوَلَّوْ اگر انہوں نے تَتَوَلَّوْ ہے ایکچولی تو یہ کئی جگہ ہٹ جاتی ہے تو تَوَلَّوْ تَتَوَلَّوْ ایکچولی ورڈ ہے تَتَوَلَّوْ تو کئی جگہ ڈبل تاج ہوتی ہے تو وہ ہٹ کا ورڈ جو ہے تَتَوَلَّوْ اگر تم پھر گئے روگردانی کی تم نے فَإِنِّ تو بے شک میں اَخَافُ دَرْتَا ہوں عَلَيْكُم تم پر عَذَابَ يَوْمٍ قَبِير يَوْم معنی دن ہوتا ہے قبیر معنی ہوتا ہے بڑا تو يَوْمٍ قبیر بڑا دن اور عذاب معنی عذاب تو بڑے دن کے عذاب سے میں تم پر ڈرْتا ہوں اور اگر تم پھر جاؤ تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرْتا ہوں اِلَى اللَّهِ مَا رُجِعُكُم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير دیکھیں آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت ساری جگہ پر جہاں پر عذاب کا تذکرہ آتا ہے یا بدلے کا تذکرہ آتا ہے زیادہ تر عذاب کا تو وہاں پر یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم بچ کر نکل جاؤگی لوٹنا وہیں ہیں اللہ کے پاس آجز نہیں کر سکتے کئی جگہ یہ اس طرح کے ورڈ آتے ہیں کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے تو وہاں پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو لوٹنا آخرکار وہیں ہیں ایسا نہیں کہ یہیں ہمیشہ رہوگے تو اِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف مَرْجِعُقُمْ تمہارا لوٹنا ہوگا تم واپس جاؤگی تو واپس جاؤگی تو ظاہر ہے کہ پھر کام کا جو نتیجہ ہے وہ بھوکتنا ہوگا اچھوں کو اچھا ملے گا اور برو کو وہ برا نتیجہ بھوکتنا پڑے گا وہ ہوا اور یہ عقل بھی کہتی ہے دیکھیں آپ بھی جب کوئی کام کر کے کہیں مشن پایا کہیں لوٹ کر جائے گا تو اس کا ریزلٹ اس کو ملے گا جس نے اچھا پرپومنس کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا جس نے خراب کیا ہوگا تو اس کو اس خراب کا نتیجہ بھی بھوکتنا ہوگا الاللہ اللہ کی طرف مرجع عقوم تم سب کو لوٹ کر جانا ہے وہ ہوا اور وہ علا کلی شئی علا مانے پر کل مانے ہر ایک شئی مانے چیز علا کلی شئی ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تم کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس چیز پر بھی قادر ہے کہ لوٹنے سے پہلے سزا دے دنیا میں بھی سزا دینے پر قادر ہے وہ اور اس چیز پر بھی یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے جیسے آگے بھی آئے گا کہ وہ اس چیز کو سمجھتے دے کہ اگر ہم دوبارہ زندگی کر دی جائیں گے یہ کیسی بات ہوئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ دوبارہ زندگی دے تمہیں اس کے پاس لوٹ نا ہے اور پھر وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اللہ انہم یسنون صدور ہم لیستخفو من سنلو دیکھو انہم بے شک بولو یسنون تو سنہ اسنی معنی ہوتا ہے موڑنا کسی چیز کو بینڈ کرنا اور کہ روخ وغیرہ چہرے وغیرہ جو سنل وج یا صدر کا معنی ہوتا ہے خیر لینا اس سائیڈ سے خیر لینا یعنی روخ موڑ لینا یسنون وہ موڑتے ہیں صدور ان کے سینوں کو صدر ان کا پلورل ہوتا ہے صدور صدر ان کا پلورل صدور سینہ تو وہ ان کے سینوں کو موڑتے ہیں کیوں لی تاکہ یستخفو استخفہ معنی ہوتا ہے چھپنا خفیہ خافا مخفی مخفی ایک لفظ ہوتا ہے مخفی آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا لیکن یہ والا ورڈ بہت کومن ہے ہم استعمال بہت کرتے ہیں خفیہ خفیہ ورڈ تو سکرٹ کو بولتے ہیں خفیہ ہیڈن چیز تو خافا یا سے ہی بنتا ہے لی تاکہ یستخفو وہ چھپ جائیں منہو اس سے اس سے چھپ جائیں دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں یعنی اپنے چہروں کو پھیڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے چھپ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چھپ جائیں تو تو ستخشونہ وہ ڈھاپتے ہیں خود کو سیاہ بہوں اپنے کپڑوں میں یعنی وہ لپیٹتے ہیں ڈھاپتے ہیں اپنے کپڑوں کو اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں یا اپنے کانوں کے چاروں طرف ڈال لیتے ہیں تاکہ سنے نہ ان کو یا وہ ہمیں دیکھ نہ پائیں چھپ جائیں ہمارے بارے میں پتہ نہ چلی یعلم وہ جانتا ہے ما جو یسرونہ اسر را یسر رو معنی ہوتا ہے چھپانا سر سے بنتا ہے سین رارا سرون معنی راز چھپانا یسرونہ وہ چھپاتے ہیں ما جس چیز کو تو وہ جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں وا اور ما جو یعلنون اعلان اعلان جو لفظ ہم بولتے ہیں اعلان اردو میں اعلان کسی چیز کو بیان کرنا اعلان کا مطلب ہوتا ہے تو جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو پوشیدہ اور ظاہر چیز کو بھی وہ جانتا ہے انہوں بے شک وہ علیم بہت جاننے والا ہے بزات صدور دلوں کی باتوں وہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے خبردار جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ دلوں کی بات تک جاننے والا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اپنا رخ موڑ لیا ایسے یوں کر کے پلٹ کے کھڑے ہو گئے نبی آ رہے ہیں تو تاکہ بات سننی نہ پڑے یا اپنے آپ کو ڈھاپ لیا کہ ہمیں دیکھ نہ پائیں اس طرح اعراض کرتے تھے یا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے جیسے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ دوہری پولیسی اختیار کرتے تھے تو اللہ جانتا ہے تمہیں یہ ان کو معلوم چلے یا نہ چلے لیکن اللہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا بِن دَابَّتٍ فِي الْأَرُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا اور نہیں ہے مِن دَابَّتٍ دَابَّتٍ معنی جو بھی کوئی چیز چلتی ہے جاندار فِي الْأَرْضِ زمین میں وہ زمین میں نہیں ہے کوئی جاندار إِلَّا مَگَرَ عَلَى اللَّهِ 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 پر ہے رِزْقُهَا اس کا رِزْق وَزَمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِين وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مُسْتَقَرَّهَا قرار معنی ہوتا ہے ٹھہرنا تو مُسْتَقَرْ رَحَا اس کا ٹھہرنا اس کا جاندار کا وہ جو پیچھے تھا مُسْتَقَرْ رَحَ اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھہرنا وَا اور مُسْتَوْدَعَا اسْتَوْدَعَا معنی ہوتا ہے وَدِعَات کرنا وَاوْدَالْعَيْن وَدِعَات معنی آپ نے سنا ہوگا الویدہ بولتے ہیں جی سن تو چھوڑ کر جانا وَدِعَات کرنا وَدِعَات ہوتا ہے کوئی سامان آپ کسی کے پاس چھوڑتے ہیں اس کو بولتے ہیں تو مُسْتَوْدَعَا جہاں اس کو سپود کیا جائے گا چھوڑا جائے گا یعنی تدفین کی جگہ جہاں اس کو تدفین کیا جائے گا کُلُن ہر ایک چیز فی میں کتاب کتاب کا معنی کتاب ہے مُبین معنی ہوتا ہے واضح کھلی ہوئی تو ہر ایک چیز کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سوپا جاتا ہے سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَا اور وہی ہے الَّذِي جس نے خلقہ پیدا کیا السَّمَاوَاتِ آسمانوں کو وَالْأَرْضِ وَالْزَمِينَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ سِتَّة مَانِ چھے ہوتا ہے ایام یوم کا پلورل ہے دن چھے دنوں میں وَكَانَ اُرْتَا عَرْشُهُ اس کا عَرْش عَلَى الْمَاءِ پانی پر اور تخلیق کا مقصد ہے تاکہ تخلیق کیوں کی لِ تاکہ يَبُلُوَا وہ آزمائیں بَلَا يَبُلُو معنی ہوتا آزمانا لِيَبُلُوَا تاکہ وہ آزمائیں کُمْ تم کو اَيُّكُمْ کون تم میں سے ہے احسنو زیادہ اچھا عَمَلَا عَمَل میں یعنی کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تُم کو آزمائیں کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ لَا إِنْ یہ لام تاکیت کے لئے اِن مانے اگر اگر قلتا تم کہو تم یہ بات بولو کیا إِنَّكُمْ کہ بے شک تم لوگ مَبْعُوسُونَ مَبْعُوس کہتے ہیں بھیجنے والے کو جس کو بھیجا گیا ہو اور مبعوس کہتے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہو جس کو تو مبعوس باعصہ مانے دوبارہ زندہ کرنا بھی ہوتا ہے مَبْعُوسُونَ کہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تم کو دوبارہ زندگی ملے گی مِن بَعْدِ الْمَوْتِ مرنے کے بعد موت کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی لا تو اب آگے نون تشدید ہے تو نون تشدید بہت زیادہ میننگ میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے بہت تاقید کے لیے آتا ہے لا يقولنہ تو ضرور یہ بات بولیں گے کون بولیں گے اللہزینہ وہ لوگ جنہوں نے کفر انکار کیا کفر کیا جو لوگ کفر کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ ضرور یہ کہیں گے انہازا نہیں ہے یہ اللہ مگر سحر مبین کھلا ہوا جادو یہ تو جادو ہے ایسا کیسے ہو جائے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اگر تم کہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤگے تو منکرین کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَلَئِنْ اَخْقَرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اَلَىٰ اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ وَلَئِنْ اور اگر وَا اُرْ اِنْ اگر اَخْخَرْنَا اَخْخَرَيُوَا خِرُوا تَاخِرُوا تَاخِرُوا جانتے ہی ہم لیٹ کرنے کو بولتے ہیں اگر ہم لیٹ کر دیں دیر کر دیں انہم ان سے العذاب کو عذاب کو ان سے مؤخر کر دیں پوسپون کر دیں اِلَا اُمَّةٍ اُمَّة معنی ہم پڑھ چکے ہیں اُمَّت معنی جماعت اور ٹیم کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن اس کا ایک میننگ اُمَّت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے وقت مُدَّت ٹھیک ہے ٹائم پیرید اِلَا اُمَّةٍ مَعْدُودَتٍ مَعْدُود معنی ہوتا ہے گنے چنے تو کچھ دن تو اِلَا اُمَّةٍ مَعْدُودَتٍ کچھ مُدَّت کے لیے کچھ دنوں کے لیے کچھ مُدَّت کے لیے ہم ان سے اگر عذاب کو دور کر دیں لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے مَا کیا يَحْبِسُ حَبَسَ يَحْبِسُو مَعنی ہوتا ہے روکنا قید کرنا روکنا کسی چیز کو يَحْبِسُو تو کیا روک رہا ہے ہوں اس کو اس کو کیا چیز روک کے ہوئے یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر عذاب نہیں آرہا ہے تو فکر کیوں نہیں آرہا ہے ہم تو نہیں مان رہے نہیں مان رہے تو ہمیں عذاب ملنا چاہیے کیوں نہیں آرہا ہے عذاب کو روک دیں تو کہتے ہیں کہ کیا چیز اس کو روکے ہوئے ہیں الَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ الَا سن لو يَوْمَ وَوْدِنْ يَأْتِيهِمْ عَتَا يَأْتِي مَعنی ہوتا ہے آنا وَوْدِنْ جِسْ دِنْ مَنْ يَأْتِيهِمْ آئے گا ان کے پاس وہ وہ ان کے پاس جب آئے گا عذاب جو ہے تو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا لَيْسَ نہیں ہے مصروفن مصروف کہتے ہیں جس کو ہٹا دیا جائے جس کو ہٹایا جا سکے تو سَرَفَ 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 مَعنی ہوتا ہے ہٹانا دور کرنا تو مصروفن جس کو ہٹایا جا سکتا ہے وہ تو نہیں ہے وہ ہٹایا جا سکتا انہم ان لوگوں سے تو جس دن وہ آئے گا ان کے پاس تو وہ ان سے ہٹایا نہیں جا سکے گا وہ ان سے دور نہیں کیا جائے گا وہ حاقہ اور گھیر چکا ہے حاقہ یہ قومانے ہوتا ہے گھیلے نا حاقہ کس کر اٹھا ہے کسی چیز کو اپنے احاتے میں لے لینا وَحَاقَ بِهِمْ اور ان کو گھیر چکا ہے وہ ما وہ جو کانو بھی وہ یستہزئون ما کانو جس چیز کا وہ تھے یستہزئون مزاک اڑاتے ہوئے تو بھی یہ کنیکٹ ہے اس سے ما سے جس چیز کا وہ مزاک اڑاتے تھے وہ وہ چیز ان کو گھیر چکی ہے آگہ جس دن وہ ان پر آ پڑے گا وہ اذاب ان پر آئے گا تو وہ ان سے تھیرا نہ جا سکی گا ہٹایا نہیں جا سکی گا اور ان کو گھیرے گی وہ چیز جس کا وہ مزاک من انہو لیعوس کفور و اور ان اگر لا تاقید کے لئے لئے ان اور اگر ازاقنا ازاقہ معنی ہوتا ہے چکھانا دینا ٹیسٹ ٹیسٹ کرانا جو ہوتا ہے اس کو چکھانا بولتے ہیں تو زوک سے بنتا ہے اور اگر ازاقنا ہم چکھائیں الانسانا انسان کو مننا اپنی طرف سے من معنی سے نا معنی ہم ہماری طرف سے اگر اپنی طرف سے اگر ہم چکھائیں رحمتن رحمت سمہ پھر نزعنا نزعہ معنی ہوتا ہے کھیچ لینا نزعہ کھیچ لینا نزعنا پھر ہم اس کو کھیچ لیں ہا اس کو اگر پھر ہم اس کو کھیچ لیں منہو اس سے یعنی اگر اس سے واپس لے لیں ہم اپنی طرف سے کچھ انعام اور فضلاتا کریں انسان کو وہ پھر اس سے واپس لے لیں تو انہو بے شک وہ لیا اوسن یہ اوس کہتے ہیں بہت مایوس ہونے والے کو لیا اوسن تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے کفورون ناشکری کرتا ہے کفور کافر کا یہ کافر کے معنی میں زیادتی ہے فعولون کے سکیل پر ہے کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو چھپانے والے کو کافر چھپانا اور انکار کرنا تو ناشکری جو کرتا ہے وہ انکار ہی کرتا ہے کہ مطلب ہمارے اوپر تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں یہ چھپاتا ہے اس چیز کو فضل کو تو ناشکر یہ ہوتا ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس وہ ناشکرہ بن جاتا ہے وَلَئِنْ اَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّا أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ وَلَئِنْ وَلَئِنْ اور اگر ازَقْنَاهُ ہم چکھاتے ہیں اس کو یعنی انسان کو اگر ہم چکھاتے ہیں نعمہ نعمتن سے بنا ہے نونعین میم نعمتن اگر ہم اپنے طرف سے نعمت اس کو عطا کرتے ہیں بَعْدَ ذَرَّا مَسَّتْهُ اس تکلیف کے بعد مصصت ہو جس نے اس کو پکڑ لیا تھا مصصہ مانے چھونا ہوتا ہے یعنی چھونا ایکچلی پکڑنا تو جو تکلیف چھو جائے نہیں پکڑ لے تکلیف اس کو لاحق ہو جائے مطلب یہ ہے کہ جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس تکلیف کے بعد اگر ہم اس کو نواز دیتے ہیں عطا کرتے ہیں اپنی طرف سے لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہتا ہے زَحَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي بُرَائِ دُخْ مُجھ سے چلا گیا دور ہو گیا عَنِّ مُجھ سے سَيِّئَتُن مانے ہوتا ہے بُرَائِ تو بُرَائِ اور دُخْ مُجھ سے دور ہو گیا اِنَّهُ بَيشَكْ وَوْ لَفَرِخُونَ بہت خوش ہونے والا ہے فَخُورُونَ فَخْر کرنے والا ہے پھر بہت خوش ہو جاتا ہے اور فَخْر کرنے لگتا ہے تو خوشی تو دیکھئے ظاہر ہے خوشی تو کوئی اس کی بات ہے نہیں انسان اگر کسی چیز اس کو کوئی چیز ملتی ہے بہت آگے بڑھ جاتا ہے وہ فَخْر کرنے لگتا ہے اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کو ہم نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئی اور وہ اترانے والا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے فَخْر کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑی حسطی سمجھنے لگتا ہے کہ میرا کمال ہے یہ دیکھو میں نے یہ اپنا آئیڈیا لگایا اور دیکھو کامیاب تم بھی اسی طرح کرو کریڈٹ اپنے آپ کو یہ دینے لگتا ہے اب دیکھیں ایک کیٹیگری انسانوں کی یہ ہے جس کا ایکسپشن اللہ تعالی نے کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں سوائے ان لوگوں کی ایکسپشن کے لیے آتا ہے سوائے ان لوگوں کی جن لوگوں نے سبر کیا یعنی دیکھیں وہ جذبات وہ فیلنگز جو ناشکری کی آئی اس کو کنٹرول کیا سبر کا مطلب کنٹرول کرنے ہی ہوتا ہے اپنے آپ پر کنٹرول کیا وَعَمِلُ السَّالِحَارِ اور نیک عامال انہوں نے کی اچھے عمل کی اُلَائِكَ تو سبر کیا انہوں نے اس کنڈیشن میں بھی اور فخر کی کنڈیشن میں بھی نہیں پوچھے وہ بیچ میں رہے تو انہوں نے مصیبت کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کیا وَعَمِلُ السَّالِحَارِ اور نیک عامال اچھے عمل انہوں نے کی اُلَائِكَ یہی رہے ہیں لوگ لَهُمْ ان کے لیے ہے مَغْفِرَتُن بَخْشِش وَعَجْرُن اور عجر ہے کبیرون بڑا ان کے لیے بڑا عجر ہے مگر جو لوگ سبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا عجر ہے یہی ہمارا سباق ہے آج کا آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے ورڈز پنیں گے اس کے لیے خلیجیگا موسیقی